مزاریہ ایس ایم ایس بھی سوالات ہمارے پاس ہا رہے ہیں کسی کے انتقال کے بعد دسوہ بیسوہ مہینہ چالیسوہ کی جو نیاز ہوتی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے جو اتنا احتمام کیا جاتا ہے یہ عوام کی جو یہ ہوتا ہے تیجہ دسوہ اس کو نیاز نہیں بلتے تیجہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ برسی تو یہ سب عیسیٰ لے ثواب کے انداز ہیں اور عیسیٰ لے ثواب جائز ہے اب وہ دسوہ دن کرے یا گیاروے دن کرے یا پانچوہ دن کرے یا تیسرے دن کرے یا پہلے دن کر دے یا روز روز کرتا رہے تو عیسیٰ لے ثواب جائز ہے لیکن ہم مسلمانوں میں یہ رائج ہے تیجہ دسوہ ہر جمعہ رات کو کرتے ہیں میت ہو جاتی چار جمعہ راتوں تک شاید کرتے ہیں تو یہ سب جائز صورتیں اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جو ناجائز کہتا ہے اس کا ناجائز کہنا ناجائز ہے کہ جب شریعت نے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہا تو دوسرا کو اس کو ناجائز کہے گا تو وہ خود ناجائز فعل کا مرتقب ہوگا گناہ گار ہوگا کہ مسلمانوں میں اچھا طریقہ ایک رائج ہے کہ عیسیٰ لے ثواب تو ثابت ہے اور اب یہ کہ جس دن بھی کرے منع نہیں ہے جیسے درود شریف پڑھنا یہ قرآن کریم میں حکم ہے درود و سلام ہے یا ایواللہذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو یہ حکم دے دیا اب کھڑے کھڑے بیٹھو کھڑے کھڑے پڑھو تو جائز بیٹھے بیٹھے پڑھو تو ناجائز اب کوئی بول دے کہ نہیں کھڑے کھڑے ہاتھ باندھ کے پڑھو گے تو ناجائز ہو جائے گا تو یہ تو ناجائز ہو جائے گا جب درود درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا پڑھو اب یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھو یا لیٹے لیٹے پڑھو یا کھڑے کھڑے پڑھو تو جس حیعت میں پڑھا جائز ہے اسی طرح ازان سے پہلے پڑھا تو بھی جائز ہے ازان کے بعد پڑھا تو بھی جائز ہے نماز سے پہلے پڑھا تب بھی جائز ہے نماز کے بعد پڑھا تب بھی جائز ہے ساہری کے ٹیم پر پڑھا تب بھی جائز ہے افتار کے وقت پڑھا جب بھی جائز ہے تو منع نہیں ہے نا پڑھو اچھا اب علماء نے جو منع کے مواقع بتائے تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں مثلا واشروم میں نہیں پڑھنا ہے منع کے انہوں نے اور یہ عقل میں بھی آتا ہے گھر گندگی گندی جگہوں پر نہیں پڑھنا چاہیے نماز کے دوران نہیں پڑھیں گے یہاں بھی منع کیا تو نہیں پڑھیں گے خطبے میں خطیب جو پڑھتے ہو ٹھیک ہے سننے والا زبان سے نہیں پڑھے گا منع کیا علماء نے نہیں پڑھیں گے تلاوت میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آیا جیسے کہ یہ بھی آیت مبارکہ ہے محمد الرسول اللہ تو اب یہ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت میں نام آیا تو دروت نہیں پڑھیں گے منع کیا علماء نے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے تو جو نہیں پڑھنے کا جو منع تھا وہ تو منع ہو گیا اب باقی کھڑے کھڑے پڑے بیٹے بیٹے پڑے لیٹے لیٹے پڑے تو پاؤں سمیٹ لے کہ یہ پھر مطلقاً آداب میں سے کہ جب بھی ذکر و دروت کرے تو پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اگر لیٹے لیٹے پڑھتا ہے تو تو یوں کر لے اگر لیٹے لیٹے پھر بھی اگر کوئی مجبوری ہے پاؤں اس کے لمبے ہیں تو یہ عدب آہ تو پھر تو وہ عدب کے خلاف بھی نہیں ہے ورنہ عدب کے خلاف تھا گناہ تب بھی نہیں تھا تو اپنی طرف سے کوئی وطہ ویسا اصول نہیں بنانا چاہیے تو بہرحال عیسیٰ لے ثواب رات میں بھی جائز ہے دن میں بھی جائز ہے صبح کے وقت بھی جائز ہے شام کے وقت بھی جائز ہے جس تاریخ کو سارے سال میں کریں اس تاریخ کو جائز ہے کوئی اسی تاریخ نہیں ہے نہ کوئی ساتھ دین ہے نہ کوئی ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ہی سال ثواب نہ جائز ہو جائے جائز ہے صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد